کیا آپ کے پاس بھی بڑھا ہوا ہے ایک روپیہ کا پرانا سکھا تو رات و راتے چمکا دے گی آپ کا قسمت نمسکر دوستو آج ہم سیئر کرنے والے ہیں ایک روپیہ کا اس سکھا کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس بھی اولیور ہے یعنی کہیں رکھا ہوا ہے یا آپ سمحال کر رکھے ہیں ایک روپیہ کا اس سکھا تو آپ کو بھی بنا دے گا لکف پتی جی ہاں دوستو اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر آپ کو دے دو دوستو کہ ان سبھی کوائن اور سکھا کو بیچنے کے لیے کبھی بھی آپ سے کوئی پیسہ اوٹی پی یا اس ٹائپ کا کچھ بھی چیز مانگتا ہے تو آپ کبھی بھی نہ دیں کیونکہ یہ ٹوٹلی فری آف کوشٹ ہوتا ہے اور جس بھی بائر کو چاہیے وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا تو فری آف کوشٹ میں آپ کو پہلے پیٹ کرے گا اس کے بعد ہی آپ سے ایک پیسے کلیکٹ کرے گا تو پہلے کبھی بھی بھول کر کے کسی بھی بیکتی کو ایک سا پیسہ ایڈوانس پیسہ کوئی ریسٹریشن چارج نہ دیں اور نہ کبھی اپنا اوٹی پی آپ کے موائل پر جو آتا ہے وہ دیں آج ہم بات کرنے والے دوستو ایک رپیہ کا یہ پرانا سکھ کا جو رات و رات چنکا دے گا آپ کی قسمت تو جانے کیسے آئی دن مارکٹ میں کئی خبریں سنائی دیتی ہے کہ یا انسان رات و رات کرپتی یا لکپتی بن گیا ہے پرانتو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کی کیا ہوتا ہے دو نمبر کا کام سے ہی ایسا سمبب ہے تو آج کے سمیں میں بجار میں ایسا خاص سکھوں کی بھاری مانگ ہو رہی ہے آپ بھی رات و رات لکپتی بن سکتے ہیں بس آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے ایک رپیہ کا ایسی کا تو چلیے جانتے ہیں کیسے آپ بھی کچھ ہی دیر میں امیر بن سکتے ہیں اس خاص سکھوں کو بیچ کر مالا مال آپ بھی ہو سکتے ہیں ایک رپیہ کا یہ پرانا سکھ کا رات و رات چمکا دے گا کسی کا بھی قسمت آپ بھی بینا کسی محنت کے آپ بھی امیر بننا چاہتے ہوں گے تو آپ کے لئے ایک خاص طریقہ لے کر آئے ہیں کئی لوگوں کو پرانے برطوے سمحال کر رکھنے کی سوق ہوتا جس کے لئے وہ مہمانگی قیمت دینے کے لئے تیاری ہے اگر آپ کے پاس بھی ایک رپیہ کا یہ گہوں کی بالوالا سکھا ہے تو آپ بھی لاکھوں کو مالک بن سکتے ہیں آپ اسے گھر بیٹھے بیج سکتے ہیں اس ایک رپیہ کے سکھے میں کچھ خاصیت ہوتی ہے جس کے مہارے میں آپ کو ہم بتانے بالیں گے ہیں اگر آپ کے پاس بھی یہ سکھا ہے تو آپ بھی ایک رپیہ کے بدلے پانچ لاکھ رپیہ لے سکتے ہیں اور ہم اس سکھے کی خاصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سکھا اٹھارہ سو پچاسی کا بنا ہوا ہونا چاہیے یہ کافی پرانا سکھا ہے جو کافی الگ الگ میٹیریل سے بنا ہوتا ہے اس کی اندرستیہ مارکٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے اور جسے بیج کر اب پانچ لاکھ رپیہ تک کما سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اسے بیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس آسان طریقے سے پرانا سکھا اب گھر بیٹھے بیج سکتے ہیں پرانے سکھے کو بیچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو www.ebay.com پر پٹل پہ آپ کو فری آف کوسٹ میں ریجسٹر کرنا ہوگا یہاں پہ ریجسٹیشن کا کوئی چارج نہیں لگتا ہے اور آپ کو کبھی بھی ان سکھے کو بیچنے کے لیے کسی بھی بیگتی کو ایک پینی ایک پھٹی کوڑی نہیں دینا ہوتا ہے اور کوئی دیمانڈ کرے تو وہ فالس ہوگا وہ آپ کے ساتھ فرجہ واری ہو جائے گا آپ کبھی بھی کسی کو ایک چمنی نہ دیں تو دوستو بیچنے کے لیے آپ کو کہاں جانا ہوگا www.coinbazard.com پر یا www.com پر فری میں جائیے اور وہاں پر سائن اپ کا ایک آفشن ہے وہاں پر آپ ریجسٹر ہو جائیے اس سائٹ پر خود کو بیگتا کے روپ میں پنجر کرنا ہے ایک روپے کے اس سکھے کو ایک ساپ خوٹو لیں اور اس سائٹ پر اپلوڈ کر دیں جو لوگ اس ایک روپے کے گہوں والی بال والی سکھے کو کھردنے میں روچی رکھیں گے وہ آپ سے سمپر کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ یا کہہ لیں سائٹ پر ہی وہ پیمنٹ کر دیں گے اور آپ کو اسے گلیبری کرنا ہوگا تو دوستو کیا آپ کے پاس بھی کسی اس ٹائپ کا کوئی کوائن ہو سکھا ہو تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دوستو کیونکہ جب آپ لائک اور شیئر کریں گے تو بائر اور سیلر تک جائے گا جس سے آپ کی سکھوں کے بھکنے کا چانسس 99% بڑھ جائے گا تو آج کا ویڈیو یہیں تک آئے کے ویڈیو کے لئے چینل بننے ہیں تھانکس و باچنگ بائی بائی ٹیک کیا